اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہو اپنے سسرال والوں کی خدمت کیوں کرے گی وہ صرف اپنے شوہر کی خدمت کرے گی دوسرے رشتہ داروں کی نہیں اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ شوہر کے وجہ سے عورت کے ساس سسر والدین کے حکم میں ہوتے ہیں اور بہو بیٹی کے درجے میں ہوتی ہیں اس لئے عورت کو چاہیے کہ حسب حمت و طاقت اپنے حقیقی ماں باپ اور شوہر کی طرح ساس سسر کی بھی خدمت کرے یہ در حقیقت شوہر کی خدمت کا حصہ ہے اور اخلاقی تقاضہ ہے البتہ شریعی اعتبار سے عورت پر ساس سسر کی خدمت نہ کزان واجب ہے اور نہ دیانتن صرف شوہر کی خدمت دیانتن واجب ہے لہٰذا اگر وہ ساس سسر کے خدمت کے لئے راضی نہ ہو تو شوہر اسے اس پر مجبور نہیں کر سکتا اور اگر وہ اپنی مرضی و خوشی سے ساس سسر کی خدمت کرے تو سسر کی کوئی جسمانی خدمت نہ کرے ورنہ شوہر سے اس کے رشتے خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے اور ساس سسر کو بھی چاہیے کہ بہو کو بیٹی کے طرح رکھیں اور اس کی معاملی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کریں اور اگر کسی بات پر تنبیہ کرنا ہو تو محبت و شفقت کے ساتھ تنبیہ کریں اگر وہ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ گھر کا ماحول عمدہ ہوگا اور ساس پہو کے جھگڑوں سے محفوظ رہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ